ہیلو فرینڈ میں آکاش ویلکم ٹو پلانٹ کے کیور وینٹر میں ہمارے گارڈن میں پولوں کی بخار آ جاتی ہے اور ایک ہی پلانٹ پر آپ دھیر ساری بلومنگ کیسے پاسکتے ہیں یہ میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو لاسک دیکھئے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جب پلانٹ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی آپ کو لگتار پنچنگ کرتے رہنا چاہیے دیکھ سکتے ہیں اوپر کی جو ٹیپ ہوتی ہے اس کو آپ دو پتے کے ساتھ اس طرح سے ہٹا دیجئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈہلیا کے پلانٹ ہیں میں نے گڑڈی میں ہی پرچیس کیا تھا اس لئے دھیر سارے پلانٹ ایک ہی کنٹینر میں لگے ہوئے ہیں اور یہ گلداؤدی کے پلانٹ ہیں تو جتنے بھی پلانٹ ہوتے ہیں ان سبھی کی جب چھوٹے ہوتے ہیں تو پینچنگ آپ کر دیجئے اور جب دوبارہ جہاں سے آپ پینچ کرتے ہیں وہاں سے تین سے چار سوٹس نکلتے ہیں یعنی تین سے چار برانچس نکلتی ہیں اور جب وہ بڑی ہو جائے تو انہیں بھی آپ کٹ کر دیجئے اس طرح سے برانچ ڈیفائیٹ ہوتے رہتے ہیں اور آپ کا پلانٹ بہت ہی زیادہ بوشی ہو جاتا ہے جتنا زیادہ پلانٹ بوشی ہوتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ کلیاں آتی ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ونٹر کوسماس ہے سبھی میں نے لگ بگ ایک منت پہلے ہی اپنے گارڈن میں ایڈ کیا تھا ایک منت بھی نہیں بہو گا اس سے پہلے ہی میں نے اسے ایڈ کیا تھا اور آج میں پہلی بار ان کی پینچنگ کر رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی ہائٹ انہوں نے لے لیا ہے تب میں پینچنگ کر رہا ہوں ایک دن چھوٹے میں بھی مت پینچ کریے اگر نہیں تو ہو سکتا کہ آپ کا پلانٹ گل جائے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈہ لیا ہے انہیں ابھی فیلحال مجھے ڈیوائٹ کرنا ہے کیونکہ گڑی میں بہت سارے پلانٹ آتے ہیں تو اسی لئے میں نے کافی سارے کانٹینر میں گروہ کر لیا ہے اور دوسری ٹیپ یہ ہے کہ ایک کانٹینر میں ہو سکے تو ایک ہی پلانٹ گروہ کریے گا اور اسے ہی کٹ کر کے بشی بنائیے گا دیکھ سکتے ہیں یہ دین تھس کا پلانٹ ہے بہت ہی سندھا لگ رہا ہے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میری گولڈ کا پلانٹ ہے کیونکہ یہ سبھی 6 سے 8 انچ کے کانٹینر میں ہی لگے ہوئے ہیں یہ جو آپ میری گولڈ دیکھ رہے ہیں یہ 6 انچ کے کانٹینر میں لگا ہوا ہے اور ایک ہی پلانٹ گروہ کیا ہوا ہے اس میں تو ایک ہی کانٹینر میں ایک پلانٹ ہی گروہ کریے گا اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلارڈیا کے پلانٹ ہیں جتنے بھی سوکھے فلاور ہوتے ہیں انہیں آپ کٹ کر دیجئے گا نہیں تو بیچ بننے کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا تو پلانٹ پر کلیاں کم آنے لگتی ہیں پلانٹ بیچ بنانے میں اپنی ساری انرجی لگا دیتا ہے اس لئے کلیاں جو ہوتی ہیں وہ کم آتی ہیں تو اتنے بھی سوکھے فلاور ہوں انہیں آپ اس سر سے کٹ کر کے ضرور ہٹا دیجئے گا اس سے اور بھی زیادہ کلیاں آئیں گی جو چھوٹی کلیاں ہوں گی وہ بڑی ہوں گی اور فلاور کا سائز بھی بڑا ہوگا اگر یہ پلانٹ پر لگے ہوں گے تو جو آنے والے فلاور ہوں گے ان کا سائز چھوٹا ہونے لگتا ہے پلانٹ بھی دھیرے دھیرے مرنے لگتا ہے اس لئے سوکھے فلاور کو ضرور ہڑا دیں ہاں لیکن جو پہلے فلاور کھرتے ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا ہے تو اگر آپ دیسی ویرائٹی کا ونٹر فلاورنگ پلانٹ یا فیس امر فلاورنگ پلانٹ لاتے ہیں تو ان کے جو پہلے فلاور ہوتے ہیں ان کو آپ ضرور رکھ لیجئے گا ان کے فلاور کا سائز اگر اچھا ہو تو انہیں بیچ کیلئے آپ رکھئے گا ایسا میں بھی کرتا ہوں تو ایسا آپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بعد میں جو فلاور کھرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جب پلانٹ ختم ہونے والا ہوتا ہے تو فلاور کا سائز چھوٹا ہونے لگتا ہے اور ان کے بیچ بھی بہت ہی زیادہ خراب ہی ہوتے ہیں ان کے گروہ ہونے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں تو بعد والے جو فلاور ہوتے ہیں انہیں اب بیچ کیلئے بلکل مت رکھئے گا پہلے ہی فلاور رکھے گا جو ہیلتی فلاور ہو انہیں آپ سیٹ کیلئے رکھے گا دیکھ سکتے ہیں اس میں جو بیچ ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں انہیں اگر آپ دالیں گے تو نا کے برابر ہی آپ کو ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا دیکھ سکتے ہیں کچھ سکھے فلاور میں نے سیٹ کیلئے رکھے ہوئے ہیں اور جب بھی آپ فلاور کو کٹ کریں یعنی سکھے فلاور کو کٹ کریں تو خات ڈالنا مد بھولیں دس سے پندہ دن میں آپ سکھے فلاور کو توڑیں اور اس کے بعد کاؤڈنگ کمپوسٹ یا فی ورمی کمپوسٹ اچھے سے انہیں دے دے لگ بھگ ایک سے دو مٹھی کے قریبن آپ دے سکتے ہیں ایک بڑے گملے میں لگ بھگ آٹھ سے دس یا فی بارہ انچ کے گملے میں میں کاؤڈنگ کمپوسٹ یوز کرتا ہوں کیونکہ وہ آسانی سے سب کہیں پر مل جاتا ہے ورمی کمپوسٹ ملے میں تھوڑی سی دکت ہوتی ہے کئی بار ہمیں نرسری والے ورمی کمپوسٹ کے نام پر کاؤڈنگ کمپوسٹ دے دیتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہی یہ میرا بھوہ کا گارڈن ہے دیکھ سکتے ہیں میری گول کے پلانٹ بہت ہی زیادہ لیگی ہو چکے ہیں اگر پانچ سے چھے فلاور کھلے ہوئے ہیں یہ کھلنے کے بعد پلانٹ جو ہوگا وہ دھیری دھیری مرنے لگے گا اس لئے پنچنگ ضرور ضروری ہوتا ہے جتنا آپ زیادہ پنچ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا پلانٹ بوشی بھی ہوتا ہے اور دھیر ساری بلومنگ بھی کرتا ہے تو یہ کچھ ٹپس تھے انہیں اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کو ایک ہی پلانٹ پر دھیر ساری بلومنگ بھی تکنیکوں ملے گا پلانٹ بھی ہیلڈی ہوگا اور بوشی ہوگا تو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو I hope کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چانگ کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور کیجئے گا تو چلیے ملتے ہیں گلے ویڈیو میں تب تک کیلئے ہیپی گارڈنگ